آہم خبر ہے نیب کا مریم نواز کی زمانت منسوخی کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع نیب نے مریم نواز کی زمانت منسوخی کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی اسلامباد ہائی کورٹ کا دورکنی بینچ کل ایون فیلڈ ریفرنس اپیلوں پر سمات کرے گا مریم نواز نے زمانت کی ریایت کا غلط استعمال کیا زمانت منسوخ کی جائے نیب کی جانب سے یہ استعدا کی گئی ہے مزید تفصیلہ جانیں گے آمیر سہید آباز اسے آمیر بتائیے گا نیب پروسیکیوٹر کے جانب سے کن گراؤنڈز پہ چیلنز کیا گیا دیکھئے اسلامباد ہائی کورٹ میں جو نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جلے ہیں سردار مظفر باقی انہوں نے یہ طرف خاص دائر کی ہے اور ان کا یہ موقف ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کو جو زمانت دی گئی تھی اور زمانت پر ان کو رہا کیا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف پہ وہ اس کا غلط استعمال کر رہی ہیں اور اس میں اداروں پر الزمات آئیت کیے جا رہے ہیں اور وہ مختلف طریقوں سے جو توسیکیوٹر ایجنسی ہے نیب اس کو بھی حراسہ کر رہی ہیں اور اس میں یہ صدا کی گئی ہے کہ جو زمانت منظور کی کیسی وہ ریکال کر لی جائے واپس رے لی جائے اور انہیں دوبارہ جیل بھی دیا جائے اڈیالا جیل بھی دیا جائے اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کی زمانت پر رہا کیا تھا لہٰذا اسلامباد ہائی کورٹ کا دو روپنی بینٹ جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن افرکیانی کل اس درخواست پر سماعت کریں گے اور نیاب کی طرح سے جو نہیں درخواست دائر کی گئی ہے جس میں ایک آگے کہ ان کی زمانت منسوق کر دی جائے اس پر بھی فیصلہ ہوگا کہ کیا اس درخواست پر مریم نواز کو دو روپنی سونا ہے یا نہیں ہونا کیا یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں اس بات کا فیصلہ کل اسلامباد ہائی کورٹ کا دو روپنی بینٹ کرے گا اور کل مرکزی جو اپیلے ہیں ان کی بھی سماعت ہوگی لہٰذا اسلامباد ہائی کورٹ نے کل ایون پیل ریفنس میں جو سزا کے قلاف اپیلے ہیں مریم نواز کی اور کیپٹن ریٹائیٹ کفزر کی اس پر بھی سماعت ہوگی بہت شکریہ آپ کا عامر سیدہ باس